نمس خیار دوستو ہماری یوٹیوب چینل پیڈ ایکشن بجن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کس ویڈیو ماپ سے بات کرنے جا رہا ہوں پاکستان ویر ساؤت افریقہ کے بیچ میں ہونے والے 30-20 میچ کی پیڈ ایکشن کے بارے میں یہ ہے میچ بار تیسہ میں نسار سام کو چھ بج کر تیس منٹ پر چودہ فروری دو جاریک اس کو لاہور کرکیٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈیم پیچھ ریپورٹ ویدر ہیڈٹو ایڈ اور کھیلا ریو کی پردسن سے ان دونوں ٹیوموں کا کم پریجن کریں گے ساتھ میں دوستو میری پرسنل پیڈ ایکشن اور اس میچ سے ریلیٹیڈ میں آپ کو ایک فیکٹ بھی بتاؤں گا دوستو اگر آپ اس میچ کے ایک ریٹ پی ڈیکشن لینا چاہتے ہیں تو کنگ واد سب آئی سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں ان کا کام کافی بیٹ رہے ہیں میں نے ان کے وارس اپ نمبر آپ کو سکرین اور ڈسکرپسن میں دے رکھیں یہ آپ کو میچ ٹھوس اور سسن کے ایک ریٹ پی ڈیکشن دیں گے دوستو بات کر لیتے ہیں ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں یہ اپنی لاسٹ سریز ساؤت اپریقہ کی گرولی استان پر ہار کر آ رہ یہ ہے اور ان کے ایکسپیکٹیڈ پلے اگلی اونٹ ٹیم ہے محمد ریجوان بابر آجام حیدر علی اسین طریف اتفاکار امد کسی دلسہ ان کے بیٹس میں ہیں محمد نواز فشیم ایسرف ان کے اول راؤنڈر پلے رہے ہیں آشمن قادر سائن اپری دی آرس ارو ان کے بولر جو دوستو کافی مجبوت استیتی میں ہے سریز میں انہوں نے میچ جیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ساؤت اپریقہ کی بارے میں ان کے ایکسپیکٹیڈ پلے اگلی اونٹ ٹیم دوستو ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ابھی تک ٹوٹل آورال پندرہ میچ کھلے گئے جن میں سے پاکستان نے ساتھ میچوں میں جیتے درج کی اور ساؤت اپریقہ نے آٹھ میچ بیٹنگ نے سخت میچ 2of ویٹنگ کے خلاب پاکستان نے مسارس groo谁 club س conquer چل کے خلاب و سو ویڈیو 169 ویٹ نو سب بنیدہ صف پرکنی کے خلاب اگر ابھی تک آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا exh Jonel کود سسکرائب کر دینا اور ویل آئیکن کو پھر جرور کر دینا جس سے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کا نوٹفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا دوستو اگر ابھی تک آپ نے ریال ایل ایل ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ریال ایل ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اس کی لنک میں نے آپ کو ڈسکرپسن میں دے رکھئے اگر آپ میرے لنک سے ڈاؤنلوڈ کروگی تو آپ کو سائن اپ بونس کے پچاس روپے الگ سے ملیں گے دوستو میں میرے ٹیم ریال ایل ایپ پر ہی دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ چھوٹے چھوٹے کونٹیٹس بھی جوئن کر سکتے ہو یہاں پر بلکل لویسٹ فرائزز میں آپ کونٹیٹس جوئن کر کے اچھے کونٹیٹس بھی کر سکتے ہو اس لئے دوستو میں بھی ریال ایل ایل ایپ پر ہی آپ کو ٹیم دیتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے لنک میں نے ڈسکریپسن میں دی ہے دوستو یہ ایم ایس لاہور کرکیٹس ٹیڈیم لاہور میں ہونے والا یہاں پر اسپینر گیند باجو کو زیادہ پروفٹ ملتا ہے دوستو یہاں پر پیچھ سکی ہونے کی بجے سے بلے باجو کو بھی پروبلم آتی ہے یہاں پر زیادہ تر جو بھی ٹیم ٹھوز جیتی ہو وہ پہلے بیٹنگ کرتی ہے بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے جیتنے کے چانس سے زیادہ رہتے ہیں یہاں کا ایوریج سکورہ 170 کے آس پاس ہے یہاں کا ہائی ایشٹ اسکورہ 177 رن پر پانچ ویکیٹ ہے جو پاکستان کا ہے ہائی ایشٹ اسکورہ اور یہاں کا لوہ ایشٹ اسکورہ 101 رن پر دس ویکیٹ ہے جو بھی پاکستان کا ہے دوستو یہاں کا اسکور پیٹن ہے 150 کے نیچے تین بار 150 سے 100 گناتر کے بیچ میں دو بار 170 سے 180 کے بیچ میں چھ بار اور 109 پلس یہاں پر ایک باری اسکور گیا ہے پاکستان کا اس اسٹیڈیم میں ایک سو تیاریسن کا ایوریج اسکور ہے اور ساؤٹھ اپریقہ کا اس اسٹیڈیم میں ایک سو تیاریسن کا ایوریج اسکور ہے دوستو بات کرتے ہیں میری پارسنل پریڈیکشن کے بارے میں تو دوستو یہاں پر دونوں ٹیموں کا پرپورمنس اچھا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں دو میچ ہو چکے ہیں اور دوستو اس سریز کے ٹوٹل میچ لاہور کرکٹ گراؤنڈ سٹیڈیم پر ہونے والے ہیں تو پاکستان کو گھرے لیو میدان کا بھی فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ ساؤتھ اپریقہ نے یہاں پر دو میچ آلریڈی کھیل چکے ہیں اور ان کو میدان کے بارے میں پتہ لگ چکا ہے پچھ کے بارے میں تو دوستو ساؤتھ اپریقہ کا بھی یہ ایک طرح سے گھرے لیو میدان کی طرح میدان بن چکا ہے تو دوستو اپنے دونوں ٹیموں کا پرپورمیس کافی اچھا ہے دوستو میری پرسنل پیڈیکشن کے انوشار اس میچ کو ساؤتھ اپریقہ جیت سکتی ہے دوستو آپ آپ کے پرسنل پیڈیکشن مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا دوستو آپ کو پتہ کرکٹ ایک اینی چیتا کا کہل ہے یا اپنے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تو کسی چیت کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو جوئن ضرور کر لینا اس کی لنک میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دے رکھئے وہاں پر میں کرکیر سے ریلیٹڈ ہر خبر سب سے پہلے دیتا ہوں ساتھ میں دوستو بگ بیس لگ آئی پی ایل پی ایس ایل اور سپر اسمیس کی سب سے پہلے آپ کو انفورمیسن دیتا ہوں ساتھ میں دوستو میں کبھی میرے پیڈیکشن چینج کرنے پڑتی ہے تو میں وہاں پر ہی بتاتا ہوں دوستو اگر میرے دوارہ دی گئی جان کری آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلے بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریس کریں جس سے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا اس کا نوٹیوکہ سن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے نمسکار